بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ خریر سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم بکس کے اوپر بنا رہے ہیں یعنی فرسٹیر ایم بی بی ایس کے اندر آپ نے کونسی بکس بائی کرنی ہے تینوں سبجیکٹس میں بکس کی ایک لمبی لیسٹ ہوتی ہے ساری بکس بائی نہیں کرنی ہوتی ہے آپ میں صرف کچھ بکس ہیں جو آپ نے بائی کرنی ہے اس کے بعد کچھ ہینڈ بکس ہوں گی جو آپ نے سال کے انڈ پر بائی کرنی ہوتی ہیں یا آپ سٹارٹ میں بائی کر سکتے ہیں لیکن ساری بکس بائی نہیں کرنی ساری بکس میں مجورٹی اگر آپ دو سے تین ایک سبجیکٹس بکس لے لیں وہ کافی ہوتی ہیں ایک سبجیکٹ کو اچھا پرپیئر کرنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنی ایو ایچ ایس نے آپ کو بک ریکومنڈ کی ہیں وہ ساری بائی کریں ایو ایچ ایس آپ کو آپشن دیتی ہے کہ آپ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے کوئی ایک یا دو بک کو ایزا مین بک کیری کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ ایک یا دو ہینڈ بک یوز کرتے ہیں چھوٹی بکس جو آپ کو کیک رویو یا پھر اینڈ پی جو آپ نے ایک آدھا جو چھوٹا ٹوپک ہے جو مین بک کے اندر نہیں لکھا ہوا اس کے لیے آپ ان بکس کو یوز کرتے ہیں آپ نے ساری بکس نہیں بائی کرنی ہوتی اور ساری بکس کو کیری نہیں کرنا ہمیشہ ایک یا دو بکس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس میں ہمارے پاس فسٹیر ایم بی بی ایس میں تین سبجیکٹس آتے ہیں انیٹمی بائیو کمیسٹی اور فیزیولوجی تو جو سب سے مشکل سبجیکٹ یا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے وہ انیٹمی ہیں جو آگے فردر پھر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ہمارے پاس سب ڈویینز کے اندر جن کے اندر جنرل انیٹمی ہے گروس انیٹمی ہے ایمریولوجی ہے اور ہسٹیولوجی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتی کہ ہمارے پاس ہم نے گروس کے لیے کونسی بکس بائی کرنی ہے گروس کے لیے جو یو ایچ ایس کی طرف سے ریکومنڈیڈ بکس ہیں ان کے اندر کے لیم ہیں سینل ہے یہ جو آپ کی دو مین بکس ہیں جو آپ ان میں سے کسی ایک بک کو کیری کر سکتے ہیں دونوں انٹرنیشنل بک ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کولیج پڑھا رہا ہے یا پڑھنا چاہتے ہیں تو بی ڈی چوراسی ہے ایک اچھی بک ہے جس کے اندر ہیڈنگز کے ساتھ آپ کو سارا اکسپلین کر کے جس طرح آپ کی ایف ایس کی بکس تھی اس طرح اورگنائز مل جاتا ہے یہ جو انٹرنیشنل بکس ہیں ان میں آپ کو اس طرح ہیڈنگز کے ساتھ اورگنائز چیزیں نہیں ملتی تو ان کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن ان کے اندر واس چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کو بعد میں مشکل نہیں ہوتی تو میں جو بکس کے نام لوں گا یہ آپ کی سکرین پر اس کے بعد جو بک آپ کے پاس آتی ہے وہ بی ڈی چوراسیا ہے یہ تین بکس ہیں جو آپ گروس انیٹمی کے لیے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی جنرل انیٹمی ہے اس میں ایو ایچ ایس نے پہلے ایو ایچ ایس رکمنٹ کرتی تھی ہمیں لائک حسین جو ایک چھوٹی سی بک ہے بلکل مائنر سی رسالے کی طرح بک ہے ایزی لی آپ کور کر لیتے ہیں اور اس میں سے آپ اگا ایک ایس سی کی اٹیمٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ایو ایچ ایس نے رکمنٹ کی ہے وہ تصدق حسین بک ہے یہ آپ کو میں دکھا دیئے یہ جی اے کی بک ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے بھائے لائک حسین اور یہ جی اے کی بک ہے بھائے تصدق حسین اس کے علاوہ جنرل انیٹ میں ایک اور بک ہے بھائے جی اے بھائے جی اے یعنی گلام احمد صاحب کے لیتے ہیں یہ تینوں بکس ٹھیک ہیں ان میں کسی ایک بک کو کیری کر لیں وہ آپ کا کوشن اور آپ کے جتنے بھی ایم سی کوز ہیں ان کو ایزیلی اٹیمٹ کروا دے گی اور اس کے اندر آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی لیکن بھائے آپ نے تینوں بکس نہیں کرنی ایک بک آپ کے لیے کافی ہے اپنے پیڈنٹس کا خرچہ زیادہ نہیں کروانا آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس آ جاتی ہے جنرل انیٹمی ہو گئی آپ کی گروس انیٹمی ہو گئی آپ کی آ جاتی ہے ایمبریولوجی ایمبریولوجی ایک میجر پورشن ہوتا ہے انیٹمی کا اور یہ آپ کا ایزی پورشن ہوتا ہے اور یہ آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے کیونکہ پیپر کے اندر میٹر کرتا ہے اس کے اندر بھی دو سے تین بکس ہیں مینلی کی ایل ایم ہے جو رکمنڈیڈ ہے انٹرنیشنل بک ہے بہت اچھی بک ہے لیکن یہ کافی ڈیٹیل میں اگر آپ سیمرائز پڑھنا چاہتے ہیں اور کم وقت میں تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس جو بک آویلیبل ہے وہ لینگ مین کی بک ہے سارا کور کرتی ہیں دونوں بک دونوں بک میں سے آپ کسی ایک بک کو بھی کیری کر لیتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہے ایمبریولوجی کے لیے اس کے علاوہ آپ کے لیے کیوک ریویو جو انٹ پہ آپ کو پروف میں آپ نے جب انیٹمی کو تیار کرنا ہے کچھ پانچ یا دس دن کے اندر اندر تب آپ نے مین بک پڑھی ہوتی ہے لیکن آپ نے ریویو کرنا ہوتا ہے آپ پوری بک کو ریوائز نہیں کر پاتے تو اس کے لیے ایک شوٹ بک بھی ہے جس کو شرجیل کے نام سے ہوتی ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکرین پہ یہ آپ کیوک ریویو کے لیے سٹارٹ میں بھی لے سکتے ہیں یعنی آپ مین بک کے ساتھ اس کو اپنی ساتھ ساتھ تیار کرنے یا اس کو آپ سال کے انڈ پہ بھی بائے کر لیتے ہیں یہ آپ کی ایمبریولوجی کی بک ہو گئی اس کے بعد یہ تین بکس میں نے آپ کو ایمبریولوجی کے لیے بتا دی ہیں اس کے بعد جو ہماری چوتھی دوین ہے وہ ہے ہسٹولوجی ہسٹولوجی کے لیے بھی جو مین بک ہے وہ یو ایچ ایس بھی جو ریکمینٹ کرتا ہے وہ لائک حسین کی بک ہے لیکن یہ جو ہسٹولوجی کا سپڑی ایکٹر تھوڑا سا دیفیکلٹ ہوتا ہے موسٹ لی ہم نہیں پڑھتے لیکن آپ ضرور پڑھیں اس کو آپ لائک حسین سے تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ این ایٹمی کی فردوس بھی ملتی ہے جسے آپ ہسٹولوجی وہاں سے بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمینٹ کروں گا سال کے سٹارٹ میں آپ لازمی مین بک کے ساتھ جائیں یعنی لائک حسین کے ساتھ ہی جائیں اگر آپ کے سال کے اینڈ تک چلے گئے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے پھر آپ لائک حسین کو چھوڑ کے اس کی جگہ آپ پھر دوست کو کیری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم گائیڈ لائن میں بناوں گا یا گائیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے اندر میں بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح کون سبجیکٹ تیار کرنا یہ فیلال جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ آپ کو صرف بکس بتا رہا ہوں جو آپ نے بائے کرنی ہے تو یہ ہے اس کے ساتھ ہماری انیٹمی وائنڈ اپ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ایک چیز میں نے آپ کو بتانی ہے کہ انیٹمی کے لیے جانی گروس کے ساتھ جو آپ نے یوز کرنی ہے وہ ایٹلس لازمی یوز کریں گروس کے ساتھ نیٹلس ایٹلس ہے اور اس کے علاوہ ہسٹولوجی کیلئے بھی آپ کی ایک ایٹلس موجود ہے جس میں آپ کو پیچرز آپ کو ڈائسیکشن کی شو کی گئی ہیں ان کو دیکھ کے آپ پڑھیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپ کو آپ کے کونسیپٹس انیٹمی کے کلیر ہو جاتے ہیں تو ان کو لازمی یوز کریں ایٹلس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ اگر آپ ڈائسیکشن میں انٹرسٹیڈ ہیں تو ایک کننگم ڈائسیکٹر بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ بھی آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا یہ ایٹلس دونوں آپ کو شو کروا دیں یہ ایٹلس آپ کی نیٹر ایٹلس ہے اور یہ آپ کی ہسٹولوجی کی ایٹلس ہے اور یہ آپ کا ڈائسیکٹر ہے یہ بھی بائے کر لیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں مہنہ جو میں نے آپ کو پہلے بکس بائے کروائی ہیں جو آپ کو بائے کرنے کا کہا ہے ان کے ساتھ بھی آپ آسانی سے اپنا پروف کلیر کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کی نیٹر ایٹلس اور جو آپ کی دوسری ایٹلس اور ڈائسیکٹر ہیں یہ ایڈیشنل بکس ہیں یہ آپ اپنے پاس پی ٹی ایف او میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیے لیکن اگر آپ بائے کرنے کے قابل ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا اگلا سبجیکٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے فیزیولوجی فیزیولوجی جو مین آپ کی ایک ہی بک ہے جو آپ نے کیری کرنی ہے وہ ہے گائٹن گائٹن این ہال ایک بک ہے اسی کو آپ نے لے کے چلنا ہے اگر آپ زیادہ ہی اچھا پڑنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو زیادہ ہی کوئی ہے کہ نہیں میں نے بہت زیادہ آؤٹسینڈنگ پڑنا پھر آپ اس کے ساتھ جو دوسری بک کر سکتے ہوئے گینون کی بک ہے یہ بھی بڑی بک ہے تو یہ دو مین بکس ہیں جو آپ کا سارا فیزیولوجی کور کروا دیتی ہیں لیکن این پر ایکیوک رویو کے لیے موسٹری کورج نہیں ریکومنڈ کرتے لیکن فائن لیے آپ نے وہ بائے کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس فیردوس ہے تو یہ آپ کا گائٹن اینڈ حال نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہ آپ کے پاس گینون ہے اور یہ آپ کی تیسری فیردوس ہے اگر آپ فیردوس زیادہ چھوٹی ہے موسٹری کورج آپ کو نہیں کہتے کہ فیردوس ہیوز کریں تو اس کے لیے آپ مینی گائٹن کی طرف بھی جا سکتے ہیں مینی گائٹن نے بھی گائٹن کی ساری چیزوں کو سمرائز کر کے بہت پیارے اور خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کوئی چیز سکپ نہیں ہوتی آپ کے کوسٹن اٹیمٹ ہو جاتے ہیں تو آپ مینی گائٹن کی طرف جا سکتے ہیں فیردوس سے بہتر ہے آپ کی مینی گائٹن اس سے آپ کی فیزیولوجی وائنڈ اپ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بائیو کمیسٹری پر ایک آسان سبجیکٹ ہے میڈیکل میں ایم بی بی ایس فرسٹیئر کے اندر ایزی لی کور ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو سلیبس ہے وہ کافی بکھرا ہوئے تو اس کے لیے آپ نے تین سے چار بکس کیری کرنی پڑ جاتی ہیں آپ کو دو مین بکس آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنی ہے یہ ہارپر ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہوگی اس ساتھ یہ جو آپ کو نظر آلی لپن کوٹ ان دو بکس کو آپ نے مین کیری کرنا ہے اس کے ساتھ جو آپ کو کیری کرنی پڑتی ہے وہ شہباز ایک بکہ پاکستانی آتھر کی ہے اور ستیہ انڈین آتھر کی بکہ ایک آپ کے پاس اور تیوک ریو کے لیے ایک آپ کی چھوٹی بک ہوتی ہے انسٹینٹ بائیو کمیسٹری کے نام سے یہ آپ نے لینے ہوتی ہے تو یہ بکس آپ کی بائیو کمیسٹری کو پوری کو کبر کروا دیتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے بکس بائے کرنی ہے تو ان کا آپ ریٹس آن لائن بھی پتا کر سکتے ہیں جیسے میں اپنی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں آن لائن بک شوپ کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جہاں پہ آپ کو بکس سقریباً ہاف پر آویلیبل ہوتی ہیں تو ابھی ویٹ کر لیں ایک دو منت اگر آپ کر سکتے ہیں تو ابھی اتنی جلدی نہیں ہے نہ آپ کو اتنا پڑھنے کی ضرورت ہے ایک دو منت آپ ویٹ کر لیں اس کے بعد ہو جب بک فیر آپ کا ہوگا آپ کے کالیج کے اندر بک فیر سے بکس بائے کریں آپ کی بچت بھی ہوگی اور آپ کو اچھی بکس آویلیبل ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ آپ کو مور دین 3-4 سٹالز آپ کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں جب آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں پیجیز کا اور بکس کا اور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سی بک اچھی پرنٹ میں ہے اور کون سی اچھے پرنٹ میں نہیں ہے تو وہاں سے آپ اچھے سے بائے کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو فرسٹیر ایم بی بی ایس کی بکس کے اوپر جو میں نے بنائی ہے امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا گا اس کے علاوہ آپ کا ان کے متعلق کوئی کوئیسٹن اوٹ کومنٹ میں ضرور پوچھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کہ لیجئے اپنا دھیان رکھئے گا اللہ نگہ بان